او دھو اوگت سے چلے آیا کوئی میرا بھید مرم نہ پایا پنیاتمو یہ کال کون ہے جو گیتا جی ادھائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر باتیس میں کہتا ہے میں کال ہوں اور سب کو کھانے کے لیے اب پرورت ہوا ہوں اردن تو نہ ید کرے گا تو بھی میں ان کا ناس کروں گا تو وہ کال کون ہے وہ سری کرسن کال نہیں ہے سری کرسن نہیں بول رہے تھے سری کرسن میں ایک بھوت بول رہا تھا ایک پریت کی طرح بول رہا تھا کون یہ برم بول رہا تھا جس کو ویدک دھرم والے جس کو برم کہتے ہیں اور سنت متے کو اس کو جوتھ سروپی نرنزن کہتے ہیں کال نرنزن بھی کہتے ہیں وہ گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں کہتا کہ اردن میرے زنم اور تیرے زنم مرتو بہت ہو لیے اور میرے بھی بہت ہو لیے تو نہیں جانتا میں جانتا پھر کہتا کہ اردن میرے زنم اور کرم الوکک ہیں اب اس کے کرم نو الوکک ہیں کہ میں کبھی کس کے سامنے نہیں آتا گیتہ جی دہائے نمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس پتیس میں گیتہ گیا انداتا یوں کال سری کرسن میں بول رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بودھی ہین جنس مدائے یہ سامنے کھڑے لوگ مجھے کرسن مان رہے ہوں گے میں کبھی وقتی روپ میں کسی کے سمس پر گھٹنی ہوتا میں کبھی کسی کے سامنے ایجیٹیز نہیں آتا میں اپنی یوگ مایہ سے چھپا رہتا ہوں یہ میرا گھٹیا نیم ہے تو وہ کہتا ہے اسی آدھار سے میں کسی کے سامنے نہیں آتا تو ایسے زنم اور کرم الوکک ہیں کرم تو ایسے الوکک ہیں کہ وہ کسی میں پرویز کر کے اور جو کرنا کرنا ہے وہ کر جاتا ہے اور بھلا برا جس کے مندر وہ پرویز کر کے کرتا ہے اس کے لیے کو اسی کے نعمت ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک بار راکسس اور دیوتاں کے آپس میں زگڑا ہوا اس میں دیوتاں راکسسوں سے ہار گئے یہ بھی شنو پرانہ میں لکھا ہے تو دیوتاں نے پھر پراتھنا کی کافی دن تک تب کیا پھر وشنو روپ میں یہ کال پر گٹ ہو گیا وشنو جی کے روپ میں اور کہا کہ میں تمہاری سب ستیتی سے پریچیت ہوں تم پرکس نامک اس رازہ کو لڑنے کے لیے تیار کرو میں اس کے شریر میں پرویس کر کے سب کو مار دوں گا احراد دوں گا ایسا ہی کر دیا تو یہ کال ہے جب ماہ بھارت کے یود میں شری کرسند جی بلکل روچی نہیں رکھتے تھے یود کرنے اور کرانے کی کیونکہ انہوں نے سوم بھی کہہ دیا تھا میں اتھیار نہیں اٹھاؤں گا اور تین بار سانتی دوب بن کر گئے تھے کہ تم یود نہ کرو اورو پانڈو اپنا پیار سے سلچھا لوں جب نہیں ماننے تھے جب کہہ دیا تھا کہ میں یود بھی نہیں کروں گا اتھیار بھی نہیں اٹھاؤں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی ایک طرف میں ہوں گا اور پھر ماہ بھارت کا یود نہیں ٹلا سٹارٹ ہونے والا تھا اسی سمیں اردن منع کر دیتا ہے کہ میں یود نہیں کروں گا اور کال کو پتا تھا کہ شری کرسند جی بھی کہہ دے گا ٹھیک ہے چلو واپس کچھ نہیں بگڑا بھی تک اسی سمیں یہ کال پرویس کر گیا شری کرسند جی کے اندر یکیس برمانڈ کا سوامی جس نے ہمیں یہاں فسا رکھا دو کھا دے رکھا اور اپنے اللہ سیدھا کرتا ہے ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو یعنیت آہر کرتا ہے کھاتا ہے اس عدیسے سے اس نے وہ جلم کروانا تھا اور ہمیں یہاں فسا کے رکھنا ہے تو اسی عدیسے سے اس نے یہ سب جگاڑ جوڑ رکھا تو یہ کہتا ہے کہ میرے جنم اور کرم الوکی ہیں 35 میں سلوک میں کہتا ہے جن میں تو کال ہوں اور سب نہ کھاؤں گا تو پنیاتمہ ہم اس کال کے جال میں فسے ہوئے ہیں اس نے ہمیں میسگائٹ کیا ہوا ہے اور ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے آہر کرنے کا اس کو سراب لگیا ہوا ہے کیونکہ اس نے ست لوک میں اس ساسوت ستھان پر شناطن پرمدھام میں جب ہم سبھی تھے اور یہ بھی تھا وہاں ایک بینکر گلتی کی تھی اور ہم نے بھی اس کا انوسرن کیا تھا اور ہم بھی اپنے پرن پرماتمہ سے ویمک ہو کر ہم پتی برتا پد سے گر کے ہم اپنے اس مالک سے ہردے ہٹا کر اس کال میں لگا بیٹھے اور اس کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اس نے تین بار تب کر کے یہ اپنا سارا ڈمڈمہ اس پرن پرماتمہ قویر دیو سے ہی پرابت کیا ہوا ہے جب تک ہمارے پن رہے ستیوگ میں پرتم ستیوگ میں ہمیں سورگ میں رکھا مہا سورگ بنا دیا وہاں نکلی ست لوک الک لوک وہ ڈپلیکیٹ بنا دیا وہاں رکھا جس جس کے پنک شن ہوتے رہے یا کسی نے وہاں کوئی گربڑ کر دی سرارت کر دی ان کو پرتھوی پر پٹکتا رہا اس پرتھوی پر جیسے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اشتری یا پرش کوئی ایسا اینیتی کاریہ کر دیتے تھے جو سماج میں نندنیہ ہوتا تھا ان دونوں کو یا ایک ایک دوگ جیسا بھی کرتا تھا ان کو کالا پانی چھوڑایا کرتے تھے کالا پانی ہے انڈو مان نکو بار ایک دویپ ہے سمدر کے بیچ میں چاروں طرف سمدر ہے بیچ میں وہ ٹاپو ہے وہاں چھوڑایا کرتے تھے کہ یہ واپس یہاں آئیں گے نہیں اور یہاں سب کو خراب کریں گے نہیں یہ سزا دیتے تھے پھر وہاں دیرے 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 ہزاروں کی سنکھیاں میں اس تری پرس ہوگے انہوں نے پھر اپنے نئے سرے سے وہاں اپنا جوگاڑ جوڑیا آپ کوئی ڈونڈ بنائے آپ پہ انہوں نے وہاں پھر شروع شروع میں تو ایک ایسا تھا جیسے جنگلی راج ہویا کرے سب آپس میں دوراچار کرنے لگے انتے سنتان ان لائے گئی اور پھر وہاں دیرے دیرے انہوں نے اپنا نیم ٹھیک سا کر لیا یہی ستھی تھی یہاں ہے ہم ست لوگ میں رہتے تھے وہاں بھی ایسا ہی شریر تھا لیکن وہ شریر اس میٹریل کا بنا ہوا تھا اس پدارس کا بنا ہوا تھا تو کبھی ناس نہیں ہوتا اس میں ورد عوستہ نہیں آتی اور اس ست لوگ میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں کسی چیز کا ابحاؤ نہیں ہے سدا بھار ورکس ہیں سدا بھار یہ پیڑ پودھے بیل لتائیں ہیں وہاں کاجو کسم سید سنتری یہ سب پرکار کے فل اور میوہ دودھوں کی ندی وہاں کا جل امرت ہے کبھی خراب نہیں ہوتا اسی کا ایک ایک سیمپل ہے یہ گنگا کا جل گنگا جو دریہ ہے یہ ست لوگ سے آیا ہوا جل ہے ست لوگ سے چل کر یہ وشنوں کے دھام میں وشنوں کے دھام سے پھر سیو کے دھام میں اور سیو کے دھام میں سب سے اوپر ایک جٹا کونڈلی ڈیم بنا ہوا ہے جٹا کونڈلی سرور ہے وہ وہاں سے سب ست لوگ سے گنگا آ رہی تھی اس کو جٹا کونڈلی ڈیم کو بھرنے میں چھہ مینے لگے تھے چھہ مینے کے بعد پھر وہ اور فلو ہو کر چل رہی ہے آج تک وہاں سے وہ جل گرتا ہے ایسے گپت روپ سے آتا ہے ہیمالیہ میں اس گومک کے پاس سے برف روپ میں جم جاتا ہے اور وہاں سے پھر جل پر وہاں بن کر کے وہی امرت بہ رہا ہے دریہ روپ میں جس کو گنگا دریہ کہتے ہیں تو ایسا جل ایسا وہاں دودھوں کی ندیاں ست لوگ کے اندر ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتے گنگا کے جل کو رکھ دو آپ بیس ورس سو ورس کسی بوٹل میں ڈال کر وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ ایک ایزامپل دیا پرمات مانے کے اس کلیوں کے بچھلی پیڈھی میں ہماری مہیمہ کو سنجھانے کے لیے ایک یہ بہت ہی جو ہنا ایک پرمان کا کام کریں گے ایسا لوگ ہے ایسا ستھان ہے وہاں پر ایسا آہار ہے ایسا جل ہے تو ہم وہاں رہا کرتے تھے ہم نے اپنے پیر پر کو آڑا ماریا اس کے ساتھ آگے اب ہم رو رہے ہیں اس نے ہمیں اتنا گیانی بنا دیا ہم اپنے بھگوان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اپنے نکلی دودھ بنا کر یہاں نیچے بھیج دیئے اور ان کے دوارہ سویم ہی ان میں پرویس کر کے یا اپنے ریموٹ سے گلت گیان پرویس کر کے ان سے پرمان کی پریبھاسہ بدلوا دی اس کال بھگوان نے اور سبھی پرمان کو نراکار بتاتے ہیں تو نراکار بتانے والوں نے جو سادنہ کی وہ سادنہ سے پربو پرابطی ہوئی نہیں انہوں نے بھی سیکنڈ کر دیا سمرتھن کر دیا ہزاروں ورس سمادھی لگا کر کے کہ پرمان پرماتما نراکار ہے وید اور گیتا جی پران پتاتے ہیں وہ پرماتما ساکار ہے نر آکار ہے منوصدرے سے ہے ان ویدوں اور گیتا کو ستماننے والے رسی مہرسی بھی نہیں سمند سکے کیونکہ انہوں نے لوک وید آکاسوانی سے اندر کی پریرنہ سے اپنے ہٹھی یوگ سے کی گئی سادنہ سے کال نے ان سے یہی نرنے نکلوا دیا کہ گوڑ ایج فورم لیس پرماتما نراکار ہے جبکہ وہ پڑھتے ہیں ویدوان پرستے سنسکر جانتے تھے پڑھتے بھی تھے لیکن اگیان کی آدھار کو انہوں لوک وید کو مکھے رکھا سدگرنتھوں کو بھی وہ مانتے تھے یہ بھی مانے ہیں لیکن ان سدگرنتھوں کو اب اس داس پر کرپا ہوئی پرماتما کی دیکھا اس پرمیشور نے اس داس کا گیان یوگ کھول دیا اب ہم ادھر سے تو ہندو دھرم کو مانتے ہیں ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو ہندو دھرم کے ہم نے سدگرنتھوں کو بھی ماننا ہی پڑے گا کیونکہ کوئی بھی پرچار کسی دیو کا جو بھی ہمیں سننے کو ملا ان سنانے والوں نے یہی کہا کہ ہم شیو پران میں ایسا لکھا وہاں سے سنا رہے ہیں گیتہ جی میں ایسا لکھا ہے اس کو وہاں سے سنا رہے ہیں وشنو پران میں ایسا لکھا ہے درگا پران میں ایسا لکھا ہے اور ویدوں میں ایسا لکھا ہے تو اس میں ہم سبھی ایس اقصد تھے جنتہ ایس اقصد تھی اور سنسکرد باسا کے گرہن کرنے کا سکسہ گرہن کرنے کا ایک برہمن ورگ کو ہی ادھیکار تھا ایسا نیم بنایا ہوا تھا کہ برہمن ویدہ گرہن کریں گے اور باقی چار ابرن بنا جئے تھے وہ اپنا اپنا کاریہ لگ کریں گے اس آدھار سے ایسا جنتہ شکسہ گرہن نہیں کرتے تھے تو ان شکسہ گرہن کرنے والوں کو یعنی سنسکرد باسا کے جاننے والوں کو ویدوں کا گیاں نہیں تھا سنسکرد باسا ضرور تھی پڑھ لیتے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں سکے بید پڑھیں پر بید نہ جان یہ بچ پران اٹھارا جڑکو اندھے پتے کھواں یہ بھول گے سر جنہا